موسیقی 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 دیا فیلال تو لگتا ہے جی کہ تنخواہ ان کو صرف گالیاں دینے کی مل رہی ہیں جو جتنی بڑی گالی دے گا جتنا بڑا نعرہ مارے گا کیا دے گا کہ جی دیکھو جی میں نے کیا کر دیا ہے اور تصویریں بنوالے گا ٹویٹ کر دے گا تو وہ اتنا ہی زیادہ معتبر ہو جائے گا لیکن اس کے اندر میں خل میں ریایہ سیٹیزنز کا رول بھی بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے آسانی سے انفلونس ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے پوری سائنس ہے کبھی وقت ملا تو میں ایکسپلین کروں گا لیکن فیلال تو لگتا یہ ہے کہ ٹی وی کیوں پر اگر آپ نے بیان دے دیا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا ویسے سیاستدانوں کا کام جو ہے وہ بڑا اور اچھے سیاستدان بڑی تعداد میں موجود ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں جو حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو لوگوں کے وسائل اور مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان وسائل کو مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور لڑتے ہیں لوگوں کے لیے جا کے تو ویری گوڈ پولیٹیشنز لوگ اتنے بڑے ملک کے اندر حلقوں کی نمائندگی کیے بغیر آپ نظام نہیں چلا سکتے تو جو بعض لوگ آتے ہیں ٹی وی کو کی اوپر ان کی اوپر آپ زہرہ تنقید آپ کی جائز بنتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ یکسر تمام سیاستدانوں کو ایک ہی گھٹھڑی کے اندر باندھ سکتے ہیں there are some absolutely fantastic politicians جن کا مقصدی لوگ کے مسائل حل کرنا ہے policy سازی کے اندر موجود ہے serious minded people بدقسمتی سے وہ سامنے نہیں آتے اور اس میں حکومتی policy ہے وہ لانے ان لوگوں کو چاہتے ہیں جن کی زبان جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے اور اس زبان سے وہ درے مارتے ہیں اپنے اپننٹس کو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں OYC کی تقریر میں عمران خان صاحب نے two state solution is the only solution کہہ کر اسرائیل کو effectively تسلیم نہیں کر لیا پاکستان کی official position تو non recognition کی رہی ہے مشرف صاحب بھی اسے خلاف تھا two state solution دراصل ایک طاقتور اسرائیلی ریاست اور ایک defenseless فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کرتا تو کیا اسے پاکستان کی historic official position سے انحراف سمجھا جائے عمران خان صاحب نے اور بھی باتیں کی انہیں گولان ہائٹس کو جو ہے نا فلسطینیوں کو دینے کی بات کر دی گولان ہائٹس کا تعلق جو ہے فلسطینیوں سے کیا ہے سیریہ کا وہ علاقہ تھا میں اس کو بہت زیادہ کومنڈ نہیں کرنا چاہتا تو ایسے بیانات کو آپ پروفورما بیانات سمجھ لیا کریں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہماری بات کس نے سننی ہے اگر ہم کہتے ہیں two state solution کی طرف اگر جائے تو لیکن two state solution جو ہے اب چونکہ ویسے بات کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اندر ایک سنجیدہ تجویز کی طور پر موجود ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑی بات کر دی اس کو دہر آ کے لیکن یہ implications کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے جگہ پر موجود ہیں two state solution کی پر تنقیدی یہ آتی ہے کہ ایک قبضہ کرنے والی ریاست کو آپ legitimate ریاست کے طور پر تسلیم کریں گے at the expense of ان لوگوں کے جو جن کا پورا claim بنتا ہے وہاں کی ریاست کا اور جن کو آپ نے ابھی gatewise کر دیا ہے confine کر دیا ہے areas کے اندر اور ان کو third class citizens میں convert کیا ہوا ہے یہ بالکل اس کے پر تنقید آتی ہے لیکن امن کے لیے پھر کچھ دینا ہوتا ہے کچھ لینا ہوتا ہے آپ کو coexist کرنا ہوگا اس کے علاوہ conflict to resolve کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن جسا میں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کا بیان ہے اس کا کوئی حقیقت والا کچھ سرپیر ہے نہیں وہ ایسا بیان ہے جو دے دیا جاتا ہے ایسے موقع کی پورا رہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بین لقوامی ذمہ داری پوری کر دی سیادند محبت کے بس داری پوری کرنے کے پھر وہ بینڈ ہوں ہیں جس نے اس پر ہواگس کے سر نیز estoy کہ وہ اچھی گاڑی خرید سکتا تھا لوکل گاڑیوں کو آپ کو حال بتائیے اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار ایفیکٹ ہوا ہے آپ اس کے بارے میں یاد کرنا چاہیں بہت سارے لوگوں کا روزگار ایفیکٹ ہوا جو نئی پولیس ہی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار بڑھ گیا ویسی ہے جیسے چینی مہنگی کر کے بہت سارے لوگوں کے روزگار کے اندر بہت عربوں کا اضافہ کر دیا گیا اور وہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دائیں بائیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں صرف انہی کے گرد نہیں بیٹھے ہیں ان کے گرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہرہ اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے کنزومر چوائس سے متاثر ہوتی ہے بزنس سے دسرپٹ ہوتا ہے لیکن اس کو اس ظاویے سے دیکھیں کہ بعضوں کی روزگار جا رہے ہیں اور بعضوں کے روزگار کو تقویت ملی ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بجٹ کے اندر بعض سلز عویز جو ہیں ان کے پیچھے محرکات کیا ہیں